دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کی ہسٹری کیسے ڈیلیٹ کریں گے کہ آپ کے موبائل کی ہسٹری کوئی چیک نہ کر پائے اس بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دینے والا ہوں اس ویڈیو میں تو فرینس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ویڈیو کو اسکپ مت کرنا ویڈیو اچھا لگے تو لائک اینڈ شیل لازمی کرنا چینل پر نیو تو چینل کو سسکرائب کر دینا لیکن مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو اچھا لگے انفورمیٹیو لگے تو ہی ورنہ بھلے نہ کرنا میں ٹیکنالوجی سے جوڑی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اپنے چینل پر اگر آپ کو اسی ویڈیوز چاہیے ہیں آپ کو اسی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں آپ اسی ویڈیوز انفورمیٹیو چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو لازمی سسکرائب کرنا دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص رینے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کی ہسٹری کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے دوستو آپ اپنے موبائل میں جو کچھ دیکھتے ہو یا سرچ کرتے ہو یا کچھ بھی یوز کرتے ہو اپنے موبائل میں اس کا ہسٹری آپ کے موبائل میں سیف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے موبائل کی ساری ہسٹری کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور پتہ کر سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں کیا کیا دیکھتے ہو اور کیا کیا سرچ کرتے ہو اور کیا کیا یوز کرتے ہو تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کی ساری ہسٹری کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے تو دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ایک ایک اس ٹیپ کو دھیان سے فالو کرنا کہ کیسے آپ کو اپنے موبائل کی ساری ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنا ہے دوستو اب آپ کو اپنے فون کے منیو میں آ جانا ہے تو فرنس منیو میں آنے کے بعد آپ کو اپنے موبائل کی سیٹنگ میں آ جانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے فرنس یہاں آپ کو جو گوگل کا اپشن مل رہا ہے یہ آپ کو اس پہ کلی کرنا ہے اس پہ کلی کرنے کے بعد دوستو یہاں آپ کو منجر یور گوگل اکاؤنٹ یہاں پہ آپ کو کلی کرنا ہے اور فرنس یہاں جو آپ کو ڈیٹا ان پریویسی کا جو اپشن مل رہا ہے آپ کو اس پہ کلی کرنا ہے اس پہ کلی کرنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے تو فرنس یہاں آپ کو جو my activity کا option مل رہا ہے آپ کو اس پہ کرنا ہے click تو فرنس اس پہ click کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو ساری history مل جائے گی جو جو آپ نے search کیا جو آپ نے use کیا سارا آپ کا history آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اگر آپ اس ساری data کو delete کرنا چاہتے ہو تو آپ کو آ جانا ہے یہاں filter by date and product سامنے جو delete کا آپ کو option ملتا ہے آپ کو اس پہ کرنا ہے click click کرنے کے بعد last گھنٹے والی last day والی آپ جو چاہیں data delete کر سکتے ہیں لیکن ہمیں سارے mobile کی data delete کرنی ہے مطلب کہ جو جو ہم نے use کیا جو جو ہم نے search کیا ہمیں پورا mobile clean کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہے click always پہ اگر آپ کو سارا mobile کا جو history ہے آپ کو delete کرنا ہے تو آپ کو always پہ click کرنا ہے always پہ click کرنے کے بعد next پہ click کرنا ہے اور next پہ click کرنے کے بعد آپ کو delete پہ click کر دینا ہے اور آپ کو ok پہ click کر دینا ہے تو friends جیسے ہی آپ ok پہ click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سارا جو data ہے وہ delete ہو چکا ہے تو friends اب ہمارا کوئی بھی data نہیں رہتا جو جو ہم نے search کیا جو جو ہم نے دیکھا جو جو ہم نے mobile میں کیا وہ سارا ہمارا data delete ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں بس صرف سرچ ہو رہا ہوگا لیکن کوئی بھی ہمارا data نہیں آئے گا اس طرح سے آپ اپنے mobile کو پورا صاف کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی آپ کی جو history ہے وہ نہ دیکھ پائے اور friends یہ screen recorder اس لیے show ہو رہا ہے کہ میری screen recording آبھی چل رہی ہے اس وجہ سے show ہو رہا ہے کیونکہ میں اب بھی اس کو use کر رہا ہوں تو اس لیے history میں یہ آ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئے یونکہ ویڈیو پر سند آئے تو ویڈیو کو like ضرور کر دینا اور آپ اسی ویڈیو کا سب سے پہلے notification جاتے ہو تو bell icon پر لازمی press کر دینا تو اپنا بہت سارا خیال اکنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ